موسیقی موسیقی اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب الزتات باب نمبر 42 باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی آزاد شدہ غلاموں کو صدقہ لینا درست ہے حدیث نمبر 759 حضرت ابن عباس رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری مردہ دیکھی جو کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی آزاد کی ہوئی لونڈی کو صدقے سے ملی تھی سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے چمڑے سے نفع کیوں نہیں اٹھایا لوگوں نے ارز کیا کہ وہ مردار ہے فرمایا مردار کا تو صرف کھانا حرام ہے یعنی اس کی کھال وغیرہ سے فائدہ اٹھانا تو حرام نہیں ہے مدنی دور کی حدیث ہیں اور اس سے متفارق باتیں جو ہیں وہ واضح طور پر ہمیں آیاں ہو رہی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک غلام کو بکری صدقہ دی جا سکتی ہے آزاد کرنا غلام کو بھی بکری صدقہ دی جا سکتی ہے اور صدقہ یا زکاة نساب سے بڑھ کر بھی دیا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ جو بکری مردہ حالت میں پائی گئی اس کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ بکری تو مر گئی لیکن تم نے اس کی خال کو استعمال کیوں نہیں کیا گویا آپ کی تعلیمات اور دین کے احکامات کا طریقہ کیا ہے جہاں نرمی ہے جہاں سہولت ہے جہاں لچک ہے اور آپشن اویلیبل ہے آسانی کی وہ سہولتیں آپ دیتے پہنچانتے سمجھاتے سکھاتے میں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر پوچھا کہ جب وہ بکری کا بچہ مردہ پڑھا ہوا تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اس کی خال استعمال کی ہے تو صحابہ اقرام نے کہا کہ ہم نے تو کھال استعمال لی کیونکہ یہ مردہ ہے اور مردہ کی ہر چیز جو ہے وہ حرام ہے اس کی حرمت کا مردار تو سب سے پہلی چیز ہے فیر اس میں حرام ہونے کے کھانے کے حوالے سے تو لہٰذا صحابہ اقرام اور صحابہ اقرام کا بھی ایک رویہ نظر آتا ہے کہ وہ کیا ہیں بہت حساس ہیں حرام چیزوں سے بچنے کے معاملے میں اوبر کانچس ہیں اور اوبر سینزٹیو ہیں اور زیادہ تقویہ کا پیمانہ نظر آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جانور تو حرام ہے نہ ہم کھا سکتے تھے نہ ہم اس کو استعمال کر سکتے تھے نہ ہم اس کی کھال وغیرہ استعمال کر سکتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہانت جک موجود تھی آپ نے واضح دور پر فرما دیا کہ اس کا کھانا تو حرام ہے لیکن اس کی کھال کو استعمال کیا جا سکتا ہے کھال کو کیوں استعمال کیا جا سکتے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جانور کی کھال چاہے وہ زندہ جانور کی ہو چاہے وہ مردہ جانور کی ہو کسی بھی حال میں جانور کی کھال اتاری جاتی ہے اس کو ابل تو کھانا نہیں ہوتا اور دوسری بات کیا ہے اس کو دباغت کروائی جاتی دباغت وہ پروسس ہے جیسے آپ نے بسا ہوگا دیکھا ہوگا کہ وہ جہاں پہ لیدر وغیرہ اور یہ چمڑا وغیرہ بنتا ہے تو ان فیکٹریوں کے پاس سے آپ گزریں تو وہاں پہ بہت زیادہ سمیل ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ کھالیں وہاں پہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ ان کو خاص کیمیکلز کے ساتھ اور کیمیای ٹریٹمنٹ کے ساتھ ان کو ایک پروسس دیا جاتا ہے جسے دباغت کہا جاتا ہے لیدر میکنگ اور ٹینریز کی فیکٹریز کے اندر ٹینریز کہا جاتا ہے آج ایسی فیکٹریز کو وہ فیکٹریز جہاں پہ خال سے چمڑے سے لیدر بنایا جائے ایسی فیکٹری کو ٹینری کہا جاتا ہے ان ٹینریز میں کچھ خاص کیمیکلز کے ذریعے اس خال کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس کیمیکل کیو ٹریٹمنٹ جس کو اردو زبان میں دباغت کہا جاتا ہے دباغت کے اس عمل کی وجہ سے اس کھال کی خورمت بدل جاتی ہے اس حوالے سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ سارے جانور مردار کے علاوہ بھی وہ جانور جن کو کھانا حرام ہے مردار کو بھی کھانا حرام ہے لیکن اس کے باوجود اس کی کھال جو ہے اس کو دباغت کے بعد استعمال کرنا جائز تو وہ جانور جن کا کھانا حرام ہے جن کا تعام حرام ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے ان کی کھال کو بھی دباغت کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے مثلا شیر چیتا بھالو اور سامپ وغیرہ آپ کو بتا ہے کہ سنیک سکن جو ہے وہ بہت ہی مہنگی بکتی ہے اور سامپ کی جو کھال ہے اس کے ساتھ اس کا لیدر اس کے جوتے اس کے ہینڈ بیکز وغیرہ بنائے جاتے ہیں وہ بہت قیمتی داموں پر بکتی ہے تو لہٰذا سنیک سکن وغیرہ یا اور بھی حرام جانوروں کی کھال ان کو استعمال کرنا اور اپنے استعمال میں لانا حرام اور ناجائز نہیں ہوگا کیونکہ دباغت کے ذریعے وہ کھال کی تحصیر اور اس کی خرمت کا معاملہ بدل جاتا یہ دباغت کے ساتھ ایک حرام جانور کی کھال کا حلال ہو جانا اس سے علماء اکرام فقہ اکرام قیاس کے ذریعے آج جیلیٹن کے حوالے سے بھی ایک حکم اخذ کرتے نظر آتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جیلیٹن ایک خاص قسم کا جیلی لائک مواد ہے جو کہ ہڈیوں میں سے نکالا جاتا ہے اور آج آپ نے جیلیٹن کے معاملے میں بہت زیادہ ایک مباحثہ اور ڈیویٹ جو ہے وہ سنی ہوگی کیونکہ غیر ممالک کے اندر جیلیٹن جو نکالا جاتا ہے وہ بنیادی طور پر خنزیر یعنی خنزیر یعنی ایک حرام جانور کی ہڈیوں سے نکالا جاتا ہے تو اس حوالے سے مختلف علماء اور سکولرز کے حوالے سے وہ بیرونی ممالک کے ساری وہ اشیاں وہ کھانے پینے ان کی آئس کریمز ان کی بہت سی وہ چیزیں جن کے اندر یہ پورک کا جیلیٹن ہے اس کو کھانا حرام قرار دیا جاتا ہے معاملہ ایسا ہی ہے اور آج امریکہ میں رہنے والے یا بہت سے یہاں پہ بھی امپورٹڈ پرڈکٹس جن کے اندر وہ پورک کا جیلیٹن ہے وہ اس کو کھانا بہر کیف اس کو وائٹ کیا جاتا ہے اور علماء کرام کی رائے حوالے سے اسی طور پر ہے کہ چونکہ جیلیٹن پورک سے نکالا گیا ہے اور خنزیر سے نکالا گیا ہے تو لہٰذا ان چیزوں کا اور انشیعہ کا کھانا حرام ہے لیکن یہ یاد رکھے گا کہ جیلیٹن صرف اور صرف کھانے اور مشروعات اور آئس کریمز اور کنفیکشنریز اور بیکریز میں نہیں دماؤں میں بھی موجود ہے آج خاص طور پر یہ کیپسولز اور ٹیبلٹس اور گولیاں جن کو بنانے سے پہلے ان کا مواد نومل ایک پاودر ایک صفوف کی شکل میں ہے ان کے اندر اس صفوف کو جوڑنے کے لیے اور اس کو ٹیبلٹ یا پل کی شکل میں لانے کے لیے ایک بائنڈر چاہیے ہوتا ہے بائنڈر ہم اس سبسنس کو کہتے ہیں جو چیزوں کو آپ اس میں جوڑ دیتا ہے تو وہ پاودر یا وہ صفوف جو دوائی کا ہے اس کو بائنڈ کرنے کے لیے اس کو جوڑنے کے لیے گولیوں میں اور کیپسولز وغیرہ میں جیلیٹن ڈالا جاتا ہے اور آج اسی فیصد گولیوں کے اندر جیلیٹن موجود ہے بیرونے ممالک کے دوا تو استعمال نہ کی کیونکہ اس کے اندر خنزیر کا جیلیٹن ہے لیکن کیا اپنے ملک میں بننے والی دوائیاں اور گولیاں استعمال کی جا سکتی ہیں کیونکہ ان کے اندر بھی جیلیٹن ہے معاملہ یہ ہے کہ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بننے والا جو جیلیٹن ہے وہ کیونکہ خنزیر کا جیلیٹن نہیں ہے اس لیے ان دوائیوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن علماء اکرام جب جیلیٹن انڈسٹری اور جیلیٹن فیکٹریز بنانے والے کچھ مالکان کے ساتھ بہت کرتے ہیں تو یہ بات پتا چلتی ہے کہ یہ اکثر آج ہمارے ملک میں بنانے والی جیلیٹن بنانے والی فیکٹریز جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ آدھی ہڈیاں جن سے جیلیٹن بنایا جاتا ہے چاہے وہ جانور حرال ہیں لیکن وہ مردہ جانوروں کی ہڈیوں سے بنایا جاتا ہے مردہ جانوروں کی ہڈیوں سے بنایا جاتا ہے فکر جاکہ وہ جانور ہوتا تو حلال ہے لیکن اگر وہ مرتا ہے تو معاملہ تو پھر وہی ہوگا تو آج کے دور میں اس حوالے سے علماء اکرام کا یہ مردار کی خال کو دباغت کے بعد حلال قرار دینا اس حوالے سے مجبوری کی حالت میں استراری کی حالت میں چونکہ دواں اویلیبل ہی نہیں ہیں جیلٹن کے بغیر تو علماء اکرام کا قیاس اور اشتخاد ان احادیث اس چمڑے کی دباغت کے بعد اس کو حلال کر دینے کے حوالے سے یہ قیاس اور اشتخاد موجود ہے کہ جیلٹن کو بھی اگر مردہ جانور سے اخذ کیا گیا یا مردہ جانور کی ہڈی سے نکالا گیا لیکن اس کے بعد اس کو جب کیمیکلی ٹریٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کا کھانا حلال اور جائز ہے اور ویسے بھی مجبوری کی حالت میں ڈرگز اور دوائیاں کھانے کی چونکہ اور کوئی آپچن نہیں ایویلیبل نہیں ہے جیلٹن کے علاوہ کوئی اور بائنڈر یوز ہی نہیں ہوتا تو ایسی حالت میں لہٰذا دوائی کی اجازت کچھ علماء اکرام کے نزدیک موجود ہے حدیس باب نمبر فورٹی تھری باب جب صدقہ بدل جائے اور کسی محتاج کے مالک ہو جائے اور کوئی محتاج اس کا مالک ہو جائے تو بنی حاشم کو اس کا کھانا درست ہے حدیث نمبر سیون فیپٹی نائن حضرت نصر رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لائیا گیا جو کس کا تھا جو بریرہ پر صدقہ کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کیلئے صدقہ اور ہمارے لئے خدیہ ہے یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اسے ملتی چلتی حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریاب ترمایا تھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے تو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے وہ گوشت جو بریرہ نے ہمیں حدیہ کے طور پر بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ وہ بریرہ کے لئے خدیہ تھا ہمارے لئے اس کے لئے صدقہ تھا ہمارے لئے خدیہ ہے تو گویا ہم نے وہاں پر بھی وضاحت سے بات کی تھی کہ کسی چیز کی ملکیت کے بدل جانے سے اس کے حکم کی نوعیت بدل جاتی ہے اور وہ بریرہ کے لئے تو صدقہ تھا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کو بریرہ نے بھیجا تو وہ توفہ اور خدیہ تھا تو ملکیت کے بدلنے اور لینے اور دینے سے اس چیز کی حکم کا اطلاق اور نوعیت بدل جاتی ہے ویسے بھی یہ بات بھی وضاہ ہو رہی ہے کہ نفل صدقات کا کھانا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درست ہے زکاة نہیں لیکن نفل صدقات درست ہے باب نمبر فورٹی فور مالداروں سے زکاة لی جائے گی اور فقیروں کو دی جائے گی جہاں تک ہو سکے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف زکاة لے جانا درست ہے یہ وہ طویل حدیث ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور پوری کی پوری حدیث جو ہے حدیث نمبر سیون سکسٹی اس کو میں زیادہ وضاحت سے نہیں پڑھوں گی کیونکہ اور آپ کی کتاب میں تو ہے اس کا مختصر حصہ یہ وہی حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا حکمران بنا کر بھیجا تھا تو آپ نے ان کو انسٹرکشنز دی تھی کہ تمہیں قوم کی طرف جا رہے ہو سب سے پہلے ان کو ایک رب کی عبادت کی طرف دعوت دینا جب وہ رب کو مانے تو انہیں بتانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جب وہ ان دونوں حقیقتوں پر یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکر اس کی گواہی دینے لگیں تو ان کو یہ بتا دینا کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک دن اور ایک رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور جب وہ اس کو بھی مان لیں تو ان کو کیا بتانا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے معلوم اس زکاة کو فرض کیا ہے جو تمہارے عمرات سے لی جائے گی اور تمہارے فقیروں کی طرف لٹائی جائے گی معاشر کے غریب کمزور پسے وے طبقے کی طرف لٹائی جائے گی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماز بن جبل کو زکاة کے حوالے سے یہ بھی رہنمائی فرمائی تھی کہ جب تم ان کا زکاة کا مال لینے لگو تو تم نہ ناکس مال لینا اور نہ ہی تم امدہ مال لینا یعنی در بیسٹ جانور اور در بیسٹ مال ان کی زکاة میں سے وصول نہ کر لینا اور یہاں پر جو حدیث میں تذکرہ ہے کہ آپ نے فرمایا وَتَّكِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوم اور دیکھ مظلوم کی دعا سے بچنا مظلوم کی دعا سے بننا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ خِجَابٌ کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی خجاب نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں تو حدیث میں پتہ چل رہا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ظلم سے بچنا ہے کیونکہ مظلوم کی دعا بڑی پرتاثیر ہے اور مظلوم کی دعا ارشِ اللہی تک پہنچائی جاتی اور مظلوم کی دعا اور اللہ سبحانہ تعالی کے درمیان کوئی خجاب کوئی بیریئر کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی تک ڈائریکٹ ایک مظلوم کی دعا پہنچتی تو لہٰذا سب سے پہلی بات کہ ظلم سے بچنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا وہ دن جب سب کو نور چاہیے وہ کا ربنا آتمیم لانا نورانا کی دعائیں ہوں گی اس دن ظلم اندھیروں کی شکل میں آئے گا اور ظلم سے اس لیے بچنا ہے کہ مظلوم کی بددعا اور مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے ساتھ میں آسمان تک پہنچائی جاتی ہے عرش اللہی تک پہنچائی جاتی ہے مظلوم کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی وی عرش اللہی تک پہنچتی اور یہ دعا مستجاب ہوتی ہے آپ کا پتہ ہے کہ بددعا یہ کسی بھی دعا کا طریقہ کیا ہے کوئی مظلوم کرے یا کوئی شخص کرے اس دعا کا سب سے پہلے ساتوں آسمانوں میں سے چیرتی ہوئی عرش اللہی تک پہنچتی ہیں اور پھر وہ دعا اگر وہ بددعا ہے تو اس کو واپس زمین کی طرف بھیجا جاتا ہے اس شخص کی طرف اس شخص کی طرف جس کے حق میں کی گئی ہے اور حدیث کا محبو ہمیں بتاتا ہے کہ اگر وہ شخص جس کے حق میں یہ بددعا کی گئی تھی اگر وہ اس کا حق دار نہیں یعنی جس شخص نے بددعا کی ہے دوسرے کو ظالم سمجھ کر اس کے حق میں بددعا کی ہے لیکن حقیقتاً وہ ظالم نہیں تھا یا اس کا ظلم اتنا بڑا نہیں تھا جتنی بڑی بددعا ہے یعنی اگر مظلوم اس کا حق دار نہیں ہے تو پھر وہ دعا واپس پلٹائی جاتی ہے خوام میں مولک رہتی ہے اور اس شخص کی طرف پلٹ آتی ہے جس نے یہ بددعا کے کلمات اپنی زبان سے نکال لیتے ریغام کیا ہے سوچنے کا موقع کیا ہے کہ بہر کیف چاہے کوئی کتنا بڑا ظلم کیوں نہ کیا جائے بددعا سے بہر کیف اشتناب کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس ناب طول کا پیمانہ نہیں ہے ہمیں نہیں پتا کہ کسی ظلم کرنے والے نے کیا اتنا بڑا ظلم کیا کہ جتنی بڑی بددعا دے دی جائے اور بس اوقات یاد رکھ لیجئے کہ غصے کی حالت میں اور انتقام کی کیفیت میں شیطان زبان سے اتنے برے برے بددعا کے قلمات زبان سے نکلوا دیتا ہے انسان کی کہ ظالم نے اتنا بڑا گناہ کیا نہیں ہوتا کہ ظالم نے اتنا بڑا ظلم کیا نہیں ہوتا اب اگر کسی مظلوم نے ظالم کے ظلم سے بڑھ کے بددعا دے دی تو وہ اس ظالم کو نہیں مظلوم کی طرف پر لٹائے گی تو لہٰذا اشتناب کرنے کی ضرورت ہے بددعاوں سے بہر کیف اگر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو کیا کرنا کیا کرنے کا طریقہ ہمیں شریعت سکھاتی ہے سبر کرنا اور پھر اپنے اپنے عزیزن زنتقام رب پر توقل کر کے ایک ظالم کے معاملے کو اس کے حوالے کر کے اس پر چھوڑ دینا کیونکہ یاد رکھئے کہ ایک انسان ایک ظالم سے ویسا بدلہ نہیں لے سکتا جیسے عزیزن زنتقام رب لے سکتا ہے قہار اور جبار لے سکتا ہے اور ایک دنیا میں بندہ بھی حق ویسے ادا نہیں کر سکتا جیسے رب ادا کر سکتا ہے تو لہٰذا رب کی پہچان کے بعد ظالم کو ماف کر کے اس کا معاملہ اللہ کے حضور چھوڑ دیں رب خود ہی اس کے ظلم کا بدلہ بھی دے گا اور رب مظلوم کو اس کا حق بھی دلائے گا اللہمہ جھالنی سبورو جھالنی شکورہ باب نوبر 45 جب کوئی شخص صدقہ لائے تو امام کو مستحب کیا ہے کہ اس کے حق میں دعا کیا کرے حدیث نمبر 761 حضرت عبداللہ بن ابی عفا رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی زکاة لاتا تو آپ اس کے واسطے دعا کرتے اور کیا کہتے الہی فلاں کی اولاد پر رحمت کر یعنی ان پر اور ان کی اولادوں پر رحمت کر سو حضرت عبداللہ بن ابی عفا کہتے ہیں کہ میرے باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکاة لائے تو آپ نے فرمایا الہی ابی عفا کے اولادوں اور ان کے اہل خانہ پر رحم فرما اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا جو ہے نا یہ حکم خداوندی کی بنیاد پر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں حکم دیا حضم نموالہم صدقتن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیا کریں اس صدقے کے ذریعے کیا ہوگا تو توحیر و خم آپ ان کو پاک کریں گے جیسے ہم نے پیچھے بات کی دی کہ ان کے دلوں کو ان کے مالوں کو ان کے گھروں کو معاشرے کو پاک کریں گے وَتُوزَكِّهِم اور آپ ان کو ان کا تذکیہ کریں گے بہا اس مال کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے گروہوں اپنے ساتھیوں ان کے مالوں میں سے صدقہ خیرات زکاة لے لیا کرو یہ ان کے تذکیہ اور ان کی پاکی اور ان کی تہارت کا ذریعہ بھی بنے گا اور کیا کریں وَصَلِّيَلَيْهِم اور پھر جب ان کا تذکیہ کرنے اور ان کی پاکی کے لیے ان کے مالوں میں سے صدقہ خیرات وصول کریں گے تو پھر ان کے لیے بخشش و رحمت کی دعائیں بھی کریں وَصَلِّيَلَيْهِ ان کے لیے رحمت کی دعائیں بھی کریں کیوں کریں اِنَّا صُلَاتَكَ سَقَنُ اللَّهُم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے سکینے اور ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہوگی تو لہٰذا چونکہ یہ حکم خداوندی تھا تو آپ کے پاس جب کی کوئی صدقہ خیرات لاتا تھا تو آپ اطراف کے لیے اکنالج کرنے کے لیے تحسین کرنے کے لیے انکارج کرنے کے لیے آپ اس کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی تصدیق کے لیے آپ اس کے لیے بخشش کی اور اس کے لیے رحمت اور اس صدقے کی قبولیت کی دعا کرتے تھے تو لہٰذا جب بھی ایک اور حصول بھی ملتا ہے جب آپ کے سامنے کوئی نیک عمل کرے کوئی خیر یا بھلائی کا کام کرے تو اس کا بھی اس کو اکنالج بھی کرنا اس کا تذکرہ بھی کرنا اس کے تحسین بھی کرنا یہ بھی ایک بہت پوزیٹیف سا طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کھلے دل سے لوگوں کی بھلائیوں خیر صدقات کا اطراف کر کے اپنے مومن بھائیوں کی نیکیوں کی قبولیت اور ان کی برقتوں رحمتوں کی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما باب نمبر 46 جو چیز دریا میں سے نکلے ایک طویل سا واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دریا میں سے نکلی چیز کے حوالے سے فرمایا کہ اس کا معاملہ پھر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایے سے حدیث ہے 762 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایے سے حدیث میں آتا ہے کہ آم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل میں سے ایک مرد نے دوسرے بنی اسرائیل کے شخص سے ہزار اشرفیاں کرز مانگی اور اس نے کیا کیا اس نے اس کو ہزار اشرفیاں دے دی سو وہ صداگری کرنے کے لیے سمندر کے سفر میں چلا گیا سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیت ہے آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی اور آپ اپنے سے پہلی یہ قوم بنی اسرائیل کی قوم کا تذکرہ سنا رہے ہیں یہ تذکرہ آپ کے پاس کیسے وہی کے ذریعے تو ایسے کسے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے نبیوں کے پچھلی قوموں کے اہل کتاب کے یہ کچھ اور قوموں کے جو تذکرے سنائے یہ سارے کے سارے تذکرے جو حدیث تک مشتق آپ تک پہنچتے ہیں ان کا ذریعہ پھر کیا ہے وہی غیر مطلوع تو گویا یہ واقعات وہی غیر مطلوع کا جواز فرہم کرتے ہیں اسی طرح یہاں تک حدیث جو ہم نے پڑھی اسے یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے اور وضع ہو رہی ہے کہ کسی شخص سے کرز مانگنا جائز ہے کرز مانگنا بھی جائز ہے قرض لینا بھی جائز ہے اور قرض دینا بھی جائز ہے ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس مال ہو اپنی ضرورت حاجت کے لیے مقدور بھر مال ہو لیکن وہ اس حاجت کے باوجود کسی کاروبار یا کسی سہداغری یا کسی تجارت کے لیے اپنی ضرورت کا مال ہونے کے باوجود اگر کرز مانگے تو وہ بھی جائز جیسے سوال کے تو مضمت کی گئی تھی بیچے ہم نے بات کی تھی کہ بے جا سوال کی یعنی اگر کام کرنے کی طاقت ہے اور یہاں اپنی جائز ضرورت کے مطابق مال ہے تو بوائر وجہ کے سوال کرنے کی مضمت کی گئی تھی لیکن ایسے حالتوں میں سوال کی مضمت تو ہے لیکن کرز مانگنے کی مضمت نہیں ہے کیونکہ کرز کا مال کیا ہے اس کو لوٹانے کا وعدہ بہرحال موجود ہے تو لہٰذا اگر حاجت کے مطابق مال بھی ہو طاقت بھی ہو استطاعت بھی ہو اور سعداگری تجارت یا کوئی اپنی کسی اور پیشے اور قصفے حلال کیلئے اگر کرز مانگا گیا تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے ناپسندیدہ نہیں ہے اور اس کو دے دینا بھی پسند دیتا ہے ویسے بھی ہمیں پتا چلتا ہے سورہ بکرہ سے پتا چلتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو کرز دیتا ہے اور پھر مکروز مال واپس نہیں لوٹا سکتا تو اول تو ہمیں قرآن اور حدیث یہ بھی سکھاتی ہے کہ مکروز کیلئے لازم کیا ہے کہ اس کو اپنے معاہدے کے وقت پر اپنا کرز لوٹا دینا چاہیے کیونکہ آپ کو بتانا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے یا وہ مر جائے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلی چیز کیا نکالی جاتی ہے اس کا کرز ہی تو نکالا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کہ اس کے ذمہ کوئی کرز تو نہیں ہے اور اگر اس کے ذمہ کسی پر کرز ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وارثوں سے کہتے تھے کہ تم اس کا کرز ادا کرو لیکن اگر اس کا کوئی مال پیچھے نہیں ہوتا تھا اور اس کا کوئی وراثت کی چیز نہیں ہوتی تھی اور وارث پہ اس کا کرز ادا نہیں کرتے تو آپ جو اس وقت اور باقی کے ساتھی مسلمان موجود ہوتے تھے ان سے آپ کہتے تھے کہ تم اس کا کرز ادا کرو اور اگر کوئی بھی شخص اس کا کرز ادا نہیں کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ خود نہیں پڑھاتے تھے اپنی جگہ کسی اور ساتھی کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی تاقید فرما کے خود وہاں سے روانہ ہو جاتے تھے گویا کرز کی ادا کی کو جلد از جلد کرنا اس کرز کے فریضے سو سبک دوش ہونا پسندیتا ہے اور خاص طور پر جب وعدہ کیا گیا ہو تو افاہ احد کے حوالے سے بھی ضروری ہے کہ کرز کو وعدے کی میاد کے مطابق ادا کر دیا جائے لیکن اگر کوئی شخص مجبور ہے اور اس کے پاس مالی تنگی ہے اور وہ کرز کو واپس نہیں لوٹا پارا تو وہ شخص جس نے کرز کا مال دیا ہے اس کے لئے اس کو سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے یہ طریقہ اور یہ عدب اور صلیقہ سکھایا ہے اس کو احسان پر مائل کیا ہے کہ اگر تم اپنے مقروض شخص کو کیا کروگے کچھ محلت دے دوگے تو تمہارے محلت دیے جانے والا ہر دن میں تمہیں اس کرز کے مال کے برابر صدقے کا عجر دے دیا جائے گا تو یہ کرزہ لینا دینا جو ہے اس کے تصورات کے مطابق ہے تو لہٰذا اس شخص نے کرز لیا اور ایک ہزار اشرفیاں دے دی سو وہ صداگری کرنے کے واسے سمندر کے سفر میں گیا سو جب اپنے کام سے آپ فارغ ہوا تو اس نے کیا کیا اس نے جہاز کی تلاش کی انہیں اپنے بزنس کے لئے گیا سمندر پار اب جب سمندر پار سے واپس آنے لگا تو کیا وہ اس نے جہاز تلاش کیا سو کوئی جہاز نہیں پایا اب اس کے مال کی کرز کی واپسی کی کوئی میاد تھی اب اس کو فکر تھی کہ یہ کرز کا مال جو ہے یہ میں نے مالک تک لوٹان ہے اس نے کوئی جہاز نہیں پایا تو اس نے کیا کیا ایک لکڑی کا ٹکڑا لیا اس نے ایک لکڑی کا ٹکڑا لیا اور اس کو کریدہ یعنی اس کو کھاڑا اس میں ہزار اشرفیاں بھر دیا اور اس کو سمندر میں ڈال دیا سو دیکھنے نکلا وہ مرد جس نے اس کو کرز دیا تھا اب جس شخص نے کرز دیا وہ بھی سمندر میں نکلا اس کو کرز دیا تھا کہ شاید کسی جہاز میں وہ شخص آئے سو اچھانک اس نے وہ لکڑی دیکھی جس میں اس کا سامان اس کا مال بھرا تھا سو اس نے اس کو اپنے گھر والوں کے لیے نہیں اس نے پیسے کی نیئے سے نہیں اٹھایا تھا لیکن اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلانے کے لیے اٹھایا اور پھر راوی نے بتایا کہ جب اس نے جا کے اپنا مال چیرا تو پھر کیا اس میں اس کا اپنا مال جو ہے وہ بہر کیف مل گیا تو لہٰذا کرز دار کو پریشانی تھی اپنا مال لوٹانے کی اس نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ماملہ کیا اور اس نے اس کو لکڑی میں ڈال کر سمنتر میں پھینک دیا اور وہ مالک تک پہنچ گیا اصل میں ماملہ یہ کہ اللہ ہی نے مکروس کے دل میں بھی ڈالا تھا اور اللہ نے کرز دانے والے کے دل میں بھی ڈال دیا اور مال کو ٹھکانے تک پہنچا دیا ہوتا وہی ہے نا جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ اس کے وسیلے اسباب خود ہی بنا دیتا ہے اور ویسے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان اللہ معل متقین کے اللہ متقیوں کے ساتھ ہے تو جو اللہ کا تقوی کر کے ماملہ کرتا ہے اللہ کے تقوی کے ساتھ اس کی معاملت ہوتی ہے اور وہ ماملہ ٹھکانے تک بہرحال پہنچ گیا اس میں سے جو چیزیں اٹھانے کے حوالے سے بھی کوئی اصول ملتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو چیز دریاں پھینک دے یعنی جو چیز دریاں کے تفسر سے ہم تک پہنچ جائے جو چیز دریاں پھینکے اس کو لینا جائز ہے جو چیز چاہے وہ دریاں کی پیداوار ہے یا کسی کی ضائع کیوی چیز ہے لیکن اگر کوئی سمندر یا دریاں اپنے ساحل پر کسی پانے والے کیلئے کوئی چیز الٹ دیتا ہے اور سمندر وہ چیز اپنے سینے سے اگل کیس کو دے دیتا ہے تو اس چیز کو لینا جائز ہے اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی چیز سمندر میں دانستہ پھینک دیتا ہے تو اسے اس کی ملکیت ساکت ہو جاتی ہے تیسرے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ چیز جس میں کسی کی کوئی ملکیت نہ ہو اس کو اٹھا لینا جائز ہے وہ چیز جس پر کسی کی ملکیت نہ ہو اس کو اٹھا لینا جائز ہے پھر ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جو چیز دریاں سے محنت کے ساتھ دی جائے یعنی کوئی محنت کر کے دریاں میں سے اگر چیز نکالی جائے گی تو اس کو لے لینا بھی درست ہے ہمیں حدیث سے اور حکامات پتہ چلتے ہیں وہ یہ کہ جو چیز دریا کے کنیارے پر پائی جاتی ہے اس پر پانچمہ حصہ نکالنا واجب ہے اس میں سے یعنی خود سے خود اگر سمندر میں بغیر محنت کی کوئی چیز مل گئی سمندر کی کوئی پیداوار ہے ایسی چیز جو سمندر نے خود سے خود ساہیلے سمندر پر یا دریاؤں نے دریاؤں کے کنارے پر خود سے خود پھینک دی اور بغیر محنت سے دریاؤں کے کنارے پر کوئی ایسی چیز مل گئی اور اس کی قیمت نساب سے زیادہ ہے تو اس پر پانچمہ حصہ نکالنا فرض ہے زکاة کی حوالے سے اور اس کے برق سمیں حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر یا دریاؤں سے جو چیز محنت کر کے غوتہ بغیرہ لگا کر نکالی جاتی ہے اس میں کچھ واجب نہیں ہے اس میں کچھ دینا واجب نہیں ہے بام 47 رکاز میں پانچمہ حصہ ہے رکاز کہتے ہیں دفن شدہ مال کو دفینہ یا دفن شدہ مال میں زکاة کتنی ہے پانچوہ حصہ حدیث نمبر 763 حضرت حریرہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ جانور کے مارنے کا بدلہ نہیں یعنی اگر کوئی شخص کسی کا جانور مار دے تو اس کے بدلے میں جانور نہیں دینا پڑے گا اور کونک کھوڑنے میں اگر مزدور مر جائے یعنی اگر جانور مارے گا تو اس کا بدلہ نہیں ہے نمبر ایک دوسری بات کونک کھوڑنے میں اگر مزدور مر جائے یعنی کونک کی کھدائی کے پروسس میں ظاہر ہے وہاں پہ ایکسیڈنٹ اور رسک ہے تو اس میں اگر کوئی مر جائے تو پھر جس کے لئے وہ کونک کھوڑا جا رہا ہے اس کو دیت دینی ضروری نہیں ہے اگر کونک کھوڑنے میں اگر مزدور مر جائے تو بدلہ نہیں ہے اگر کان کھوڑنے میں مزدور مر جائے تو بدلہ نہیں ہے اور دفن شدہ خزانے میں پانچھوہ حصہ ہے یعنی اگر کوئی شخص اس کو دفن شدہ خزانہ یعنی دفینہ مل جاتا ہے تو اس دفینے پر اس کو پانچھوہ حصہ دینا لازم ہے اس کو پانچھوہ حصہ سخات میں دینا لازم ہے حدیث سے واضح طور پر پتہ ہے اس میں البتہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رکاز جو ہے نا وہ دفن شدہ خزانے کو کہتے ہیں اور امام شافی کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو غیر آباد اور ویران علاقے میں اگر ملے تو اس پر پانچھوہ حصہ ہے لیکن اگر آباد علاقے میں ملے گا تو اس کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو کہ ایک گری پڑی چیز کے ملنے کے ساتھ کرتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ جب کسی انسان کو کسی مسلمان کو ایک گری پڑی چیز مل جاتی ہے جو کہ یقینی طور پر کسی کی ملکیت ہے تو اس کا باقاعدہ ایک طریقہ ہے انشاءاللہ حدیث کا ایک باپ بھی اس کے حوالے سے پڑیں گے کہ پھر اس کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ کسی شخص کی تو نہیں ہے اور باقاعدہ اگر اعلان کرنے کے باوجود کچھ دیر تک اس کا مالک نہیں آتا تو اس کی ملکیت ساکت ہو جاتی ہے اور پھر اس کو وہ شخص استعمال کر سکتا ہے تو لہٰذا اس حوالے سے امام شافی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر غیر آباد علاقے میں کوئی دفینہ ملتا ہے تو اس پر تو پانچمہ حصہ ہے اور وہ اس کی ملکیت لے سکتا ہے لیکن اگر ایک آبادی کے علاقے میں اور ایک کمیونٹی کے علاقے میں کوئی دفینہ ملتا ہے تو اس کا معاملہ یہ ہوگا جیسے گری پڑی چیز کا ہے اس کا اعلان کیا جائے گا اور پھر وہ اپنی ملکیت لے گا باب نمبر فورٹی ایٹ باب قول اللہ تعالیٰ وَلَعَمَلِنَا عَلَيْهَا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول کے زکاة جو ہے زکاة کے محکمے کیلئے جو کام کرنے والے ہیں ان کو بھی دی جا سکتی حدیث نمبر سیون سکسٹی فور حضرت ابو حمید سعادی رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد اسدی اسدی کو قبیلہ بنی سلیم کی زکاة تحصیل کرنے کے واسطے عمل مقرر کیا نام اس کا ابن لطیبہ تھا جب وہ زکاة لے کر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حساب لیا یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہایا تھے طیبہ میں اور اس کے بعد خلفاء راشدین کے خلافت کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ زکاة کو جمع کرنے اور وصول کرنے کے لئے باقاعدہ محکمہ بنایا گیا تھا اور یہ جو زکاة کو کلیکٹ کرنے اور زکاة کو منٹین اور مینج کرنے کا جو محکمہ تھا اس میں جو لوگ زکاة جمع کرنے کے لئے جیسے ٹیکس کلیکٹرز ہوتے ہیں تو جو زکاة کلیکٹرز تھے ان کو اسطلاع میں عاملین زکاة کہا جاتا ہے عاملین زکاة کہا جاتا ہے اور ہمیں یہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ عاملین زکاة جو ہیں ان کی تنخواہ اور ان کے اخراجات وغیرہ جو ہیں وہ زکاة میں سے ادا کیے جا سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں معلوم ہے میں پیچھے بھی بتا چکی ہوں کہ ان عاملین کو مقرر کرنا اس میں حکمتیں بہت زیادہ تھی اور اس میں بہت فائدہ بھی تھا عاملین کو مقرر کرنے کا مقصد تو یہ ہوتا تھا کہ سب سے زکاة بروقت وصول کر لی جائے اور یہ کہ پوری پوری زکاة وصول کر لی جائے اور انشور کیا جائے کہ کسی کی زکاة رہе نہ جائے کسی کی چھٹ نہ جائے اور یہ کہ کریکٹ زکاة وصول کی جائے اور دوسری بات ہے کہ یہ جو عاملین زکاة تھے یہ صحیح علم بھی ہوتے تھے ان کو زکاة کے سارے مسائل اور ان کو زکاة کی سارے جو شرع اور سارے جو نصاب بغیرہ ان کے بارے باری کسے علم ہوتا تھا تو نہازہ اس حوالے سے یہ لوگوں کے پاس جاتے تھے ایک تو گھروں سے ان کے ساتھ بڑی سہولت سے کلیکشن زکاة کی بہت آسان ہو جاتی تھی اور دوسری بات ہے کہ لوگوں کو جن کو تخمینہ لگانا یا اندازہ لگانا وغیرہ علمی کمی کی وجہ سے ان کے لئے آسان نہیں ہوتا تھا تو یہ حملین زکاة ان کا اندازہ بھی لگا دیتے تھے اسٹیمیٹ بھی لگا دیتے تھے اور علم کے بنیاد پر ان کو گائیڈ بھی کر دیتے تھے لہذا کلیکشن کی بھی سہولت تھی علمی کمی کو بھی فسیلیٹیٹ اور ہیلپ کر دیا گیا تھا ٹائم کی بھی سہولت تھی اور لوگوں کو ڈلیور بھی نہیں کرنا پڑتا تھا ان کے گھروں سے دور سٹیپ سے آ کے کوئی خود ہی لے جاتا تھا تو لہذا یہ محکمہ باقاعدہ جو ہے یہ وہ یہ نا کہ جو نظام حکومت ہے یہ حکمرانوں کے ذمہ یہ معاملہ ہے کہ وہ اکیم السلاة و آت و زکاة کا نظام جو ہے وہ ایک اسلامی سرزمین کے اوپر نافذ کرے تو یہ وہ اکیم آت و زکاة کا نظام تھا بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آم علی نے زکاة زکاة لے کر آتے تھے تو ان کا مختلف علاقوں پر اپوائنٹ کیا جاتا تھا اگر پھر اس کے بعد آپ ان کا حساب لیتے تھے گویا جو سربراہ ہے جو رہنما ہے جو لیڈر ہے اس کو اپنے ماتتوں کی اکاؤنٹی بلیٹی بھی کرنی ہے اور ان کی اکاؤنٹس کو چیک کرنا ہے یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے باب نمبر فورٹی نائن اگر امام زکاة کی اونٹوں کو داغ دے تو درست ہے حدیث نمبر سیون سکسٹی فائن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن صبح کو حضرت عبداللہ بن نبی طلحہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا تاکہ خجور چبا کر اس کا پانی ان کے حلق میں ڈالیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ تحنیک کی سنت ہے تحنیک کہتے ہیں کسی چیز کو چبا کر کسی دوسرے کے موں میں ڈالتے ہیں نام اور یہ مسنون ہے تحنیک کی رسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اپنے بیٹوں اپنی اولادوں کو کسرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت کے لیے یہ تحنیک کا معاملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تحنیک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ آپ کسی میٹھی چیز کو خاص طور پر کھجور کا تذکرات ہے کہ اس کو آپ اپنے موہ مبارک میں اس کو جباتے تھے اور اپنے لواب دہن کے ساتھ اس بچے نو مولود بچے نیو بون بیبی کے تعلو پر لگا دیا جاتا تھا اور یہ تحنیک جو ہے چونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آج بھی سنت کے اتباع کیلئے کسی نیکوکار کسی سولے کسی بہت عبادت گزار کسی صاحبِ قرآن کے علم والے کسی نیکوکار سولے شخصے کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ اپنے بچوں کو کھلانا ان کے ہاتھ سے وہ سنت کے طور پر یہ معاملہ سنت رسول کے حوالے سے اور اتباع سنت کے حوالے سے اس کو اپنایا جا سکتا ہے اور ایک افسر عمل ہوگا بخیرحال جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں حضرت عبداللہ بن عباس ہیں یہ وہ صحابہ اکرام ہے جن کی تحنیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوابے تہن اور اس خجور کے ذریعے فرمائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حال میں کہ آپ کے ہاتھ میں داغ دینے کی ایک مہور تھی اور زکاة کے اونٹوں کو آپ اس سے داغ دیتے تھے داغنے کا مطلب بھی ہوتے کہ کوئی گرم لوہے والی ایک مہور کے ساتھ نشان لگا دینا جب اس کے جسم پر ایک گرم چیز جانور کے لگائی جائے تو اس کے خال کے اوپر ایک خاص قسم کا نشان پڑ جاتا ہے اس کو داغنہ کہا جاتا ہے عمومی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اسلام کی ساری تعلیمات جو ہے نا وہ رحم یہاں تک کہ جانوروں پر بھی نرمی رحم اور شفقت پر ان کا انحصار ہے رحمت اللہ العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو ان کے چہرے پر مارنا ان کے پر ظلم زیادتی کرنا ان کو پیٹنا ان کے آزاک کے توڑ دینے والی مار اور یہاں تک ان کو داغنے سے بھی منع کیا لیکن یہاں پر بامقصد طور پر وہ زکاة کے اونٹوں کی حفاظت ان کی گنتی اور ان کی نفری کو پورا کرنے کے حوالے سے جانوروں کو داغنے کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے سو خاص مقصد کے لیے خاص مقصد کے لیے خاص طور پر زکاة کے جو اونٹ وغیرہ ہے ان کی گنتی ان کی نفری کی منٹنس ان کے حساب کتاب اور ان کے ریکارڈ اور ان کو ان کو سیف کرنے کے حوالے سے داغنے کی جازت اس خاص طور کے حوالے سے جائز ہے ویسے جانوروں کو داغنا جیسے اپنے تکبر اور اپنی نامبری کے طور پر قریش مکہ جانوروں کو داغتے تھے نا کہ یہ مشہور ہو جائے گا کہ یہ فلان جو ہے وہ سردار کے اتنے اونٹ ہیں اور اتنے گھوڑے ہیں تو اس تفاقر اور تکابر اور ریاہ اور دکھاوے اور نمود و نمائش کے لیے جانوروں کو عزیر دینا اور ویسے بھی ریاہ کیا ہے وہ تو ویسے شرک ہیں تو اس چیز کو منع کیا گیا لیکن اس مقصد کے لیے اس کو جائز کیا گیا بہرحال الحمدللہ سمہ الحمدللہ کتاب الزکاة اور اس کے بنیادی احکامات جو ہیں وہ ہم نے مکمل کیے اب اس کے احکامات کا ایک خلاصہ سا دیکھ لیتے ہم نے متفرق قسم کے زکاة کے حوالے سے بات کی کہ کن کن چیزوں پر زکاة ہوگی اور وہ زکاة کب کس طرح کیسے جو ہے وہ دی جائے گی اور پھر ہم نے دیکھنا ہے دوہرانا ہے کہ زکاة کن کن کو دی جاتی ہے زکاة کے حوالے سے میں نے آپ کو ابتداد سیشن میں بھی یہی بتایا تھا کہ دو چیزیں جو آپ کو جاننا ضروری ہے دو ٹرمز جو اسطلاحات نساب اور شرع زکاة کے حوالے سے نساب اس منمم لیمٹ کسی چیز کی کہتے ہیں سب سے کم مقدار کسی چیز کی جو اگر کسی شخص کے پاس ایک خاص میاد کے لیے ہو تو اس پر زکاة واجب العدا ہے یہ سب سے کم مقدار اس چیز کی اس کو نساب کہا جاتا ہے یعنی اس کے بیونڈ اس سے زیادہ اگر وہ چیز ہوئی تو اس پر زکاة واجب العدا ہوگی اس مقدار کو کسی چیز کی جس کے بعد زکاة واجب العدا ہوتی ہے اس کو نساب کہا جاتا ہے نون سوات علف با نصب سے ہے نصب کا مطلب ہے گار دے تو نساب وہ مقدار ہے جو زکاة کے حکم کو اس شخص کے لیے گار دیتی ہے مقرر کر دیتا ہے اس نساب کی ٹرم کے بعد تو دوسری ٹرم آپ سب کو جانے ضروری ہے شرع شرع اردو میں کہتے ہیں فیصد اور انگلش میں کہتے ہیں پسنٹ کہ اتنے کے پیچھے کتنا پرسنٹ یا کتنی شرع جو ہے یا کتنا فیصد یا کتنا حصہ دیا جائے گا یہ ہے شرع بنیادی طور پر یہی بنیادی دو ٹرمز ہیں جو زکاة کے حوالے سے جانے جانے ضروری ہیں زکاة کس کس چیز پر ہے سونے پر سونے میں نساب ساڑھے سات طولے سونا یا 87 گرام سونا ہے کیونکہ آج وہ طولوں کا تصور جو ہے وہ میٹرک سسٹم کی وجہ سے نکل گیا ہے اور گرامز کا تصور ہمارے ہاں بھی یاد بھرائج ہے تو لہذا ساڑھے سات طولے یا 87 گرام سونا چاندی کا نساب 52 طولے چاندی یا 612 گرام چاندی یہ تو ہے سونے اور چاندی کا نساب اگر کسی شخص کے پاس ساڑھے سات طولے سونا یا 52 طولے چاندی سے زیادہ کچھ گرام پانچ گرام دس گرام سونا بھی اس سے زائد ہوگا تو یہ شخص صاحب نساب ہے اگر اتنے وزن کا سونا یا چاندی اس شخص کے پاس ایک سال تک رہا اس کی ملکیت اور ملکیت میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ملکیت کا مطلب کیا ہے خریدنے اور بیچنے کا اختیار خریدنے بیچنے لینے دینے توفہ خدیہ استعمال کرنے کا اختیار اصل ملکیت ہے تو اگر کسی شخص کی ملکیت میں ایک سال تک یتنا سونا یا اتنا چاندی اس سے زائد یا اتنا رہا تو وہ شخص صاحب نساب ہے اور اس وزن پر زکاة فرض ہے اور یہ واضح طور پر جان لیجئے کہ اگر اس سے کچھ گرام بھی زیادہ ہو گئی تو زائد گراموں پر یا زائد طولے پر نہیں پھر پورے وزن پر زکاة واجب الادا ہوگی اور یہ بھی دہرا لیجئے کہ ہم نے اپنی مختلف نشستوں کے دوران یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر ذہن میں یا عارضو یا ارادے میں ملکیت کے تقسیم کرنے کی نیت ہو تو یہ ملکیت تھوڑی ہو جانے کی بنیاد پر زکاة کا فرض ساکت نہیں ہوگا جس کی اصل ملکیت ہے نساب کا فیستہ اسی کی ملکیت کے ساتھ کیا جائے گا اب اس کے اوپر شرعہ کیا ہے ڈھائی فیصد سونے کی چاندی کی زکاة کی ادائی کی شرعہ ڈھائی فیصد ہے یعنی سو تولے پر ڈھائی تولے کی قیمت ادا کرنا چالیس تولے پر ایک تولے کی قیمت ادا کرنا جس خاتون کے پاس چالیس تولے سونا ہے وہ ایک تولہ سونا قیمت ادا کرے گی جس کے پاس دس تولے سونا ہے وہ چوتھائی تولے کی قیمت ادا کرے گی یہ وزن کا تعیون کیسے ہو اور کیوں کر ہو آج دیکھیں تلائی زیورات جن کے اندر موتی بھی ہیں جن کے اندر ہیرے بھی ہیں جن کے اندر جہوارات بھی ہیں جن کے اندر پرلز بھی ہیں جن کے اندر بہت سے ہے وہ کچھ اس قیفیت کی ہے کہ جب ان کو بیچا جاتا ہے تو خریدنے وقت اس کا وزن کچھ اور بیچتے وقت اس کا وزن اس کے کاٹ اور اس کے موتی وغیرہ کی وجہ سے کم ہے تو سونے کے زیورات جو بنا لیے جاتے ہیں انتلائی زیورات اور چاندی کے زیورات پر زکاة کی ادائی کی حوالے سے جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اپنے زیورات کو کسی گولڈ سمیت یا کسی سنار کے پاس لے جا کر ان کا وزن کروا کے اس سنار سے یا اس گولڈ سمیت سے یہ تخمینہ یا یہ اندازہ لگ والیں کہ اگر تم میرے اس اس زیور کو خرید بکاؤ یا فروختنی وزن معلوم قیمت معلوم مت کیجئے گا ایک ہی دفعہ جتنا زیور آپ کے پاس ہے اس کے بکنے کا وزن معلوم کر لیجئے وہ جو بکنے کا وزن ہے کبھی بھی زکاة اس کے خریدے ہوئے وزن پر نہیں اس کے بکنے والے وزن پر ادا کی جاتی خریدے جانے والے وزن پر زکاة ادا نہیں کرنی ہے زکاة جو واجب ال ادا ہے اس کے بکاؤ وزن پر ادا ہوگی مثلا آپ دیکھیں کہ بیرسہ وقت اگر بیرہ تولے کی بیرہ چوڑیاں بنی ہیں اور کوئی اس کو بیچنے کیلئے بزار میں جاتا ہے تو بیرہ تولے سے اس پر ڈھائی فیصد کے خساب سے شرح سے زکاة دی جائے گی تو لہذا اپنی بیٹیوں کو جتنا زیور دیا جائے اس پہ بھی ان کو ان کا بکاؤ وزن بتا دیجئے اپنے اپنے بیٹوں کو بری میں جو وزن دیا جائے اس کا بھی بکاؤ وزن ان بیٹوں کو ان بیٹیوں کو بتا کے حوالے کیجئے تاکہ ان کو پتا ہو کہ یہ وزن ہے میرے اور آپ کی طرف سے تمام خجت ہو جائے اور اپنے لئے بھی جو زیورات ہیں اگزسٹنگ زیورات کا بکاؤ وزن ہماری علمے ہونا چاہیے اور اگر کوئی نیا زیور بنایا جائے تو خریدتے وقت ہی اس کا بکاؤ وزن معلوم کر اپنے پریویس بکاؤ وزن کے اندر ایڈ کر زکاة کا تخمین نہ لکا لیجی دھائی فیصد کے حساب اور یہ سونے چاندی کی زکاة دھائی فیصد کے حساب سے سال میں ایک دفعہ دی جائے گی اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں اس کو پیش کی بھی دیا جا سکتا ہے مجبوری کے تحت محلت بھی لی جا سکتی ہے اور اس کا تائین کر کے اس کو کلکولیٹ کر کے اس کو مختلف نشستوں میں انسٹالمنٹ کی شکل میں بھی اوور دی یر ادا کیا جا سکتا ہے اس کسی بھی شکل میں اگر کسی کے پاس مال نقدی کیش کی شکل میں موجود ہے مال سونے چاندی کے نساب کی قیمت سے زیادہ ہے سونے یا چاندی کے نساب سے زیادہ مقدار کا کیش یا نقدی یا مال اگر کسی کے پاس اس کے بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں سیونگ اکاؤنٹ کا تو تصوری نہیں ہے اس کے بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں یا اس کے گھر میں کسی شکل میں اس کے پاس پورا سال رہتا ہے تو یہ نساب سے زائد مال اگر اس کی ملکیت نے ایک سال سے زائد رہا ہے تو اس پر بھی زکاة واجب الادا ہے دس ہزار کے پیچھے دھائی سو روپے یہ مال پر زکاة اس کے بعد اگلی زکاة جو ہم سب نے پڑی جانوروں پر زکاة وہ مال پومویشی جو ذاتی استعمال کے بیانڈ کسی کاروباری اغراض و مقاصد کے لیے کسی بزنس کے لیے لے کر رکھے ہیں ان پر زکاة واجب الادا ہے بشرت کہ وہ نصاب سے زیادہ ہو جانوروں کا نصاب اگر مختصرا دہرا لیجئے اونٹ اگر چار سے زائد ہیں گائے اگر تیس سے زائد ہیں اور بکریاں چالیس سے زائد ہیں تو لہذا تخمینے کے وقت اگر یہ گائے ہیں یہ بکریاں موجود ہیں اور اس پر تعداد کے حوالے سے متفرق حدیث پڑھ چکے ہیں کہ پانچ اونٹوں پر کیا ہوگا اور جیسے جیسے ان کی گنتی بڑھتی چلی جائے گی ان کی تعداد پر کیسے اونٹوں کی زکاة اونٹوں اور بکریوں ہی سے پوری کرتی جائے گی اس کے بعد اگلی زکاة زرائی زکاة ہے کھیتی باڑی پر اگریکلچر پر اس میں سے جو ہم زمین سے تمہارے لئے نکالتے ہیں اس پر بھی زکاة عطا کرو زرائی زکاة کے حوالے سے کل ہم مزہد سے بات کر چکے ہیں پھر تو ہرا لیجئے زرائی زکاة اس کا نساب پانچ وسق ہے واؤ سین قوف پانچ وسق آپ نے حدیث پڑی پانچ وسق سے کم گہوں پر گندم پر کیا ہے زکاة نہیں ہے لیکن پانچ وسق سے زیادہ اگر وزن ہو جائے گا وہ جو یل جو فصل کٹی اگر اس کا وزن پانچ وسق سے زیادہ ہوگا تو یہ نساب سے زائد ہے اس پر زکاة ادا ہوگی پانچ وسق برابر ہے بیس من یا آج کے میٹرک سسٹم کے حوالے سے سات سو پچیس کلو گرام کے ٹوینٹی من یا سات سو پچیس کلو گرام تو گویا اگر کسی کاشت کار کی کھیتی میں سات سو پچیس کلو گرام سے زیادہ فصل کاشت ہو جائے کٹ جائے تو پھر اس پر زکاة باجب الادا ہوگی اور یہ کب ہوگی یوم حسان دہی فصل کے کٹنے کے دن فصل ایک دن ایک دفعہ سال میں دو دفعہ تین دفعہ جتنی دفعہ فصل کٹی زکاة ہوتی تنی دفعہ واجب الادا ہوگی اور زراد کی زکاة اسی فصل اور کھیتی اناج گندم گہوں ہی میں سے ادا کرتی جائے گی زرائی زکاة کی شرعہ کا انحسار زمین کی حالت اور کیفیت کے مطابق ہے اگر زمین بارانی ہے خود سے خود قدرتی زرائے سے سہراب ہونے والی زمین ہے جیسے بارش سے سہراب ہونے والی زمین میں نے کل بھی بتایا تھا اس پر اخراجات اس کسان کے کم ہیں اس کے اوور ہیڈز کم ہیں تو لہٰذا ایسی بارانی اور قدرتی زرائے سے سہراب ہونے والی زمین پر زکاة کی شرعہ دس فیصد یا دس ماہ حصہ ہے لیکن مسنوعی زرائے سے سہراب ہونے والی زمین چونکہ کاشتکار کو اس پر اخراجات کرنے ہے اس کو کوئی کام کرنے والے رکھنے ہے اس کو پیٹرل کے ڈیزل کے کچھ چیزوں کے اوور ہیڈز اس پر سپین کرنے ہے اس کا نفع کھم ہے تو لہٰذا مسنوعی ذرائے سے سہراب ہونے والی زمین میں زکاة کی شرعہ بیسوہ حصہ یا پانچ فیصد ہے یعنی اس سے آتی ہے اسی طرح تجارت یا یو لزین آمن اون فکو من پو یہ بات ما پس سب تو جب تم نے اپنے ہاتھوں سے کماتے ہاتھوں سے کمائی میں چاہے وہ تجارت کاروبار بزنس ہے اور چاہے وہ سنت ہے سنت اور تجارت دونوں پر زکاة ہے تو پہلے تجارت یعنی بزنس ٹریڈ کی تجارت کا تعین کیسے ہوگا اور اس کا جواز کہاں سے ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر اپنی خلافت کے دور میں ایک سڑک پر تشریف ایک بیزار میں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک شخص جو تیر بیچنے والا تھا اس کے پاس کچھ تیر تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے تیروں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور پوچھا کہ کیا تم ان کی زکاة ادا کرتے ہو اسے کہا کہا نہیں تیر کش میں جو تیر پڑھے پڑھے زکاة کیسے ادا ہوگی اگر کسی شخص کی کوئی دکان ہے کوئی کاروبار ہے وہ بزنس کرتا ہے تو یاد رکھئے کہ یہ اصول سنت اور تجارت دونوں کے لئے یہ موٹا سا اصول یاد رکھئے عوامل پیداوار پر زکاة نہیں ہے فروختنی میں آپ کو سمجھاتی ہوں بھی فروختنی مال یا سیلیبل گوڈز پر تو تجارت ہے لیکن عوامل پیداوار اور جنریٹنگ ایجنسیز پر زکاة نہیں ہے دکان ہے کاروبار ہے اس کا دکان ہے دکان کا پلوٹ اس کی زمین چاہے کتنی مہنگی ہے کتنی قیمتی ہے مال روڈ کے اوپر دکان ہے بہت زمین لیکن اس پر زکاة نہیں ہے اس کے اوپر جو دکان بنی ہے اس کی تعمیر ہے اس کی عمارت ہے اس پر بھی زکاة نہیں ہے اس کے اندر جو فرنشنگ ہے جو فٹنگ ہے جو فرنیچر ہے اس پر بھی زکاة نہیں ہے زکاة صرف اور صرف کس چیز پر ہوگی ایک تاجر ایک بزنس مین ایک کاروباری شخص کی تجارت میں اس کی زکاة صرف اس کی سیلیبل گوڈز کی سیل پرائس پر ہوگی فروختنی مال سیلیبل گوڈز جس قیمت پر بکھتے ہیں جو ان کی سیل پرائس ہے اس کی کس پرائس نہیں اس کی کس پرائس نہیں ان کی سیل پرائس اس کی فروخت چاندی کے نصاب کی قیمت سے زیادہ ہے تو پھر وہ صاحب نصاب ہے اور پھر وہ زکاة ادا کرے گا اور اس کی شرعہ کیا ہوگی دھائی فیصد مثلا ایک شخص ہے اس کے دکان ہے اور وہ پینٹ کے ڈبے بیشتا ہے یا وہ کپڑے کے تھان بیشتا ہے یا وہ مرغیاں بیشتا ہے یا وہ انڈے بیشتا ہے یا وہ بھینس بیشتا ہے اب اس کی زکاة کس پر ہوگی جو اس کا فروخت نی مال ہے اس کی دکان میں یا اس کے سٹاک میں جتنا فروخت نی سیلبل مال جس دن وہ اپنی زکاة کا تخمینہ یا اندازہ یا اسٹیمیٹ کرنے لگے گا اس کے پاس جتنا سیلبل پروڈکٹس ہوں گے جتنا فروختنی مال ہوگا اس کی سیلبل پرائس اس کی بکاؤ یا اس کے بکنے کی قیمت کو ایڈ کر کے اس پر دھائی فیصد کے حساب سے زکاة عطا کر دی جائے گی یہ تجارت کی زکاة ہے اسی طرح سنت انڈسٹری فیکٹریز مینیفیکٹرنگ پلانٹس جہاں پہ کوئی چیز بنای جاتی ہے پھر اس کو بیچا جاتا ہے انڈسٹریلیس یا فیکٹری اونر یا سنت کار کی زکاة پھر عوامل پیداکار پر پر پروڈیوسنگ ایجنسیز پر نہیں صرف اس کی پروڈکٹ پر ہے ایک فیکٹری ہے کرونوں کی زمین کوئی زکاة نہیں فیکٹری کے اوپر بیلڈنگ بنی کڑونوں پونکی بنی کوئی زکاة نہیں اس کے اندر مشینری ہے لاکھوں کرونوں کی مشینری ہے کوئی زکاة نہیں زکاة صرف کس پر ہے اس کے گودام کے اندر لاکھوں روپے کا خام مال پڑھا ہے کوئی زکاة نہیں زکاة صرف کس پر ہے اس کا فروخت تیار مال وہ کٹن کی گانٹیں بیشتا ہے یا وہ پینٹ کے ڈبے بیشتا ہے اس کی فیکٹری میں پینٹ کے ڈبے بنتے ہیں تو جب زکاة کا تخمینہ ہوگا تو اس کے پینٹ کے ڈبوں کی قیمت بکاؤ قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا اور اس پر کس شرح سے ڈھائی فیصد کے اعتبار سے اس پر زکاة ادا کرتی جائے گی یہ انڈسٹری کی فیکٹری کی زکاة ہے اس کے بعد آج ایک بہت کاروبار جو نبی صلی اللہ علیہ سیم کی حیات تغیبہ میں نہیں تھا ریال اسٹیٹ لانڈ میں انویسٹمنٹ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ اس پر زکاة کا طریقہ کیا ہے ہمیں حدیث سے تو ڈیریکٹ اسی گائیڈنس نہیں ملتی لیکن ظاہر پر علماء ان چیزوں پر احکامات جو ہیں وہ ڈیرائیو کرتے ہیں دو آرام موجود ہیں سب سے پہلے تو یہ یاد رکھئے کہ اگر کسی شخص نے اپنے ذاتی استعمال کے لئے کوئی پلوٹ خریدا ہے اپنے ذاتی استعمال اپنے اولاد اپنے بچوں کے لئے کسی پوتے کے لئے خریدا کسی بیٹی کسی داماد کے لئے خریدا تو یہ ذاتی استعمال کے لئے اگر کوئی پلوٹ کوئی زمین کوئی لینڈ فارم خریدا گیا تو اس پر زکاة نہیں ہوگی صرف وہ پلوٹ یا وہ زمین جو تجارتی اغراض و مقاصد یا بزنس پرپزز کی نیت سے یا مقصد سے خریدی گئی تجار زکاة صرف ان پر ہوگی بس اوقات پہلے اپنی لیت سے لی لیکن پھر اس میں بزنس کی نیت کر لی تو جب نیت بدلے گی تب سے زکاة کا تائیون ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا صرف وہ لینڈ یا وہ زمین یا وہ ریال اسٹیٹ کی چیز جو تجارتی یا بزنس پوائنٹ اف یو سے انویسٹ کیلئے لی کہ اس میں انویسٹ کرتا بہت اچھے بہت اچھے بہت منافع دیں گے تو ان پر زکاة ہوگی یہ سب سے پہلی بات اب یہ زکاة کب کیسے کتنی دی جائے گی زکاة کے دینے کے دو طریقے علماء اکرام کے حوالے سے موجود ہیں ایک سختی کا طریقہ اور ایک نرمی کا طریقہ اب یہ دینے والے کا انعصار ہے کہ دونوں میں کون ساتھ دے سکتا ہے یا دینا چاہتا ہے دونوں آرام موجود ہیں سختی کی رائی یہ ہے کہ علماء اکرام کی رائی یہ ہے کہ وہ جو زمین کا ٹکڑا بزنس پوائنٹ آف یو سے لیا ہے اس کے بکنے کی قیمت کا تعین ہر سال کیا جائے گا اور ہر سال دھائی فیصد کے اعتبار سے زکاة اتاک کی جائے گی زمین کا ٹکڑا پڑا ہے انویس کی بزنس ہے اس کی ملکیت ہے میرے پاس وہ پیسہ ہے تو کچھ علماء کی نیعت سے اس کے بکنے کی قیمت کا تعین کیا جائے گا اور اس پر ہر سال دھائی فیصد دی جائے جب تک وہ ملکیت میں رہے گی دوسرا نرمی کا طریقہ اور رائی یہ ہے کہ ہر سال تو اندازہ نہیں لگایا جائے گا کیونکہ یہ علماء کی رائی یہ ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا یا وہ پلوٹ یا وہ ریال اسٹیٹ کا کوئی بھی ماملہ جس میں دھائی فیصد کے اعتبار سے زکاة ادا کر جائیں یعنی صرف بکنے کے وقت دھائی فیصد کے اعتبار سے بکاؤ قیمت پر زکاة ادا کی جائیں دونوں آرام موجود ہیں ہر سال بھی دی جا سکتی ہے اور صرف بکنے کے وقت بھی دی جا سکتی اور جب مالی فراخی ہو تو ہر سال دے کر اور جب مالی تنگی آ جائے تو اس کو ہر سال کی رائے کو دوسری شکل میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو لہذا یہ متفرق شکلوں میں مختلف چیزوں کی زکاة آج کے حوالے سے اب یہ یاد رکھ لیجیے گا موٹا سا حصول کہ زکاة اب آپ نے دیکھا کہ کھیتی باڑی میں یہاں پہ ایک چیز میں بتاتی چلوں کہ ہم نے رکاس پر بات کی دفینے پر بھی زکاة ہے اور شہد کی پیداوار کے حوالے سے بھی متفرق آرام موجود ہیں شہد کے حوالے سے عمر بن عبدالعزیز کا ایک خط موجود ہے کہ انہوں نے حدیث کا حوالہ دے کہا کہ شہد پر زکاة نہیں ہے لیکن امام شافی اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزیق شہد پر بھی زکاة موجود ہے پھلوں پر ترقاریوں پر جو فریش فروٹ ہیں چونکہ ان کا وزن تھوڑی دیر کے بعد فرق ہو جاتا ہے تو تازہ سبزیوں وغیر اور ترقاریوں پر تو زکاة نہیں ہے لیکن خوشک میں وجات پر ان کے وزن اگر پانچ وسق سے زادہ ہے تو خوشک میں وجات پر بہر قیف زکاة اور عشر جو ہے وہ دیا جائے گا اب اگلا سوال یہ کہ یہ زکاة وَالْمُعَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِرْرِقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِی سَبِيلِ اللَّهِ وَبْنِ السَّبِيلِ فَرِزَةً مِّنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّمَا اِنَّا کا مطلب بے شک یعنی اس میں شک کوئی نہ کرنا یہی صدقات یہی زکاة کے آٹھ مداد ہیں شک نکال دو نو ڈاؤٹ ایپسلیٹلی نو ڈاؤٹ یہ زکاة کے مداد ہیں اِنَّمَا بے شک صرف یعنی صرف یہی ہیں ان آٹھ کو تم ایکسپینڈ بھی نہیں کر سکتے اس صدقات سارے کے سارے جو صدقات ہیں اور یہ کون سے صدقہ ہے یہ نفل صدقہ نہیں ہے کیونکہ اسی آیت کے اختتام والی الفاظ فریضتم من اللہ ہیں تو یہ فرض صدقہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر سکسٹی میں کلیرلی پرناؤنس کر دیا کہ اس میں شک کوئی نہ کرنا کہ صرف فرض صدقے کے یہی مداد ہیں اس کے علاوہ فرض صدقہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا سب سے پہلا لِلْفُقَرَا فقیروں کو فقرہ کون سورہ توبہ کی تفسیر میں آپ ازاہ سے بات کر چکے ہیں میں مختصر ہوں اس کو دہرا دوں فقرہ کہتے ہیں ریڑ کی ہڈی کے مورے کو وٹیبرل کولم کے جو وٹیبراز ہوتے ہیں اور فقیر و شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی مالی تنگی فقر و فاقہ اس کی اکرامک کرائسزز نے اس کی ریڑ کی ہڈی اس کی کمر توڑ دی ہے وہ جو مہاورہ دہرائیں کمر توڑ مہنگائی مالی تنگی نے تو اس کی کمر توڑ دی بھوک اور فلاس نے تو فنا کی کمر ہی توڑ کے رکھ دی تو فقیر وہ شخص ہے جو مالی طور پر بہت تنگ دست ہے اور فقیر کا تعیون کیسے ہوگا فقیر وہ شخص ہوگا زکاة کس کو دی جا سکتی ہے جو تازہ کماتا ہے تازہ کھا جاتا ہے اس کے پاس کوئی بچت نہیں ہے اتنا تو کمار ہے شاید وہ بھی کمار ہے اس کی بیوی بھی کمار ہے گھر میں سے کچھ اور بھی اہل خانہ کمار ہے لیکن ضروریات زندگی ہے اس کے گھر واشنگ مشین ہے اس کے گھر ٹی وی ہے اس کے گھر ضروریات زندگی کا سامان ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود وہ اپنے کچھ ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر پاتا کبھی بچوں کے کپڑے نہیں ہیں کبھی سردیوں میں سویٹر نہیں ہیں کبھی کتابیں نہیں ہیں کبھی دوا کے پیسے نہیں ہیں حالانکہ اس کے گھر میں بہت سا ضروری آتے زندگی کا سامان ہوگا لیکن despite all that اس کی earning اتنی نہیں ہے کہ وہ پھر بھی کچھ ضروری آتے زندگی اور basic necessities and amenities of life کو fulfill نہیں کر سکتا یہ بھی فقیر ہے تیسرا فقیر وہ ہے جتنا کماتا جاتا ہے کھاتا جاتا ہے اس کے اوپر کوئی calamity کوئی accident کوئی crisis کوئی problem آ جاتی ہے ناغہانی تکلیف آ جاتی ہے unforeseen خرچہ آ جاتا ہے اس کو cater نہیں کر سکتا اس کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے پھر فقیر وہ بھی ہے جو کہ اگر ہم اپنے معاشرے کا طبقہ دیکھیں کہ ہر معاشرے کا جو middle class طبقے میں middle class کا بھی lower middle class طبقہ ہے معاشرے کے lower middle class طبقے کے معاشری خالات کے مطابق بھی زندگی نہیں گزار سک رہا آج بارے set up میں low middle class طبقہ سرکاری سکول میں بچے کو پڑھا لیتا ہے کسی سرکاری ہسپتال میں اپنا علاج کروا لیتا ہے لیکن فقیر وہ ہے جو اس low middle class طبقے کے مطابق بھی اپنی زندگی نہیں گزار سک رہا اس کی ماں بیمار ہے تو وہ سرکاری ہسپتال میں بھی علاج نہیں کروا سکتا وہاں بھی بھی دوا کے پیسے لگیں گے وہ سرکاری سکول میں بھی اپنا بچہ نہیں پڑھا سکتا وہاں بھی بھی uniform کا خرچہ کتابوں کا خرچہ ہوگا فیس معاف ہے لیکن پھر بھی نہیں پڑھا پاتا تو یہ فقیر ہے اس کو زکاة دی جا سکتی ہے مسکین اور فقیر میں فرق کیا ہے دوسری مد مسکین فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے فقیر ہاتھ پھیلا کے لپٹ کے حاجت بیان کر کے مانگتا ہے مسکین اپنی عزت نفس اپنی سفید پوشی کی چادر کو قائم رکھنے کیلئے لپٹ کر سوال نہیں تیسری مد عاملین آلے زکاة کے محکمے کے امکام کرنے والے زکاة کی محکمے کے سارے خراجات اس کے عاملین کی تنخواہیں اور اس دپارٹمنٹ کے خراجات کو زکاة سے پورا کیا جا سکتا ہے معلفت اقلوب غیر مسلمانوں میں عیسائیوں میں یہودیوں میں نون مسلمز کے اوپر خرچ کر کے ان کو اسلام کی طرف مائل کرنا کرسچنز کی یہودیوں کی کوئی پرابلم ہے کوئی کراسس ہے کوئی فلڈز ہیں کوئی اور مسئلہ فردن اجتماعی تو ان کے اوپر مسلمان خرچ کرے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے لیکن یہ فرد نہیں کرے گا انڈویجویل ہم اپنے گھر میں اپنے کرسچن ملازم کے ساتھ نہیں کریں گے یہ سٹیٹ لیول پر کیا جا سکتا ہے پھر رقاب غلاموں کے آزاد کرنے میں کچھ علماء کے نزدیک غلام اور آج کے دور میں قیدیوں کی آزادی کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ زکاة کو استعمال کیا جاتا ہے اور جن کو کوئی مالی چٹی پڑ گئی ہے کوئی تعوان پڑ گیا کوئی قرض ان کے سر پر آگے اور قرض ادانی کر پا رہے قرض کونسا جس پر زکاة دی جا سکتی ہے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ وہ قرض جو کسی جائز مقصد کے لیے لیا تھا حرام مقصد کے لیے دیئے وہ ایک قرض پر زکاة ادا نہیں کی جائے گی اور ایک شراب کی دکان بنانے کے لیے اگر زکاة قرض لیا اس پر زکاة نہیں دی جائے گی حلال اور جائز کام کے لیے اگر قرض لیا تھا تو اس کے لیے زکاة دی جا سکتی ہے اور ایسے مقروض کو زکاة دی جا سکتی ہے کہ جس کا اپنا سارا مال سونا چاندی دے دینے کے بہوجود قرض ادا نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صاحب مال ہے وہ اپنا مال اور سونا چاندی رکھے اور کہے میں مقروض مجھے زکاة دے دو اس کا سارا مال سونا چاندی دے دیا پھر بھی قرضہ دانی ہوئی تو یہ چٹی ہے نا اس کے سر پہ ایسے مقروض کے لیے زکاة دی جا سکتی ہے فی سبیل اللہ ہم نے کلی پڑا جہاد کے لیے مجاہدوں کے گھروں کی معاونت کے لیے مجاہدین اسلام کی معاونت کے لیے جہاد کے اصلے ہتھیار دین کی اشاعت تبلیغ دعوت مدارس قرآن اور اسلامی لٹرچر کی پرنٹنگ بینرز ہینڈ آؤٹس کتابیں ان تمام چیزوں کے لیے زکاة استعمال ہو سکتی ہاں مسجد کی تعمیر میں زکاة استعمال نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے بابن سبیل اور مسافر مسافر ایک غیر قوم میں آ کر ایک غیر بستی میں آ کر اگر وہ تنگ دست ہو جاتا ہے کسی معاشی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے حالانکہ اپنے بستی اپنے گھر کے اندر وہ غنی ہے وہ صاحب مال ہے لیکن سفر کی تنگی کی وجہ سے مفلس فقیر ہو گیا تو ایسے مسافر کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے کافر کو زکاة نہیں دی جا سکتی نون مسلمز کو اہلِ کتاب کو زکاة نہیں دی جا سکتی آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زکاة نہیں لگتی تو لہٰذا یہ زکاة کے حوالے سے کچھ مداد اس کے ساتھ ہی ہم اگلا باب بھی پڑھ لیں تاکہ ہمارے کچھ ریلیٹڈ معاملات ہیں مکمل ہو جائیں اور پھر انشاءاللہ اگری دفعہ اگلا چپٹر شروع کر لیں راب صدقہ فطر صدقہ فطر کیا ہے صدقہ تو دیفنیشن آم کتاب و زکاة نے پڑھ چکے ہیں ہر مال جو اللہ کی راہ میں خرج کیا جائے وہ صدقہ ہے صدقہ فطر کس کو کہتے ہیں وہ صدقہ جو عید الفطر کے موقع پر رمضان المبارک کے بعد جو عید عید الفطر کا دن آتا ہے اس پر جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے کچھ حدیث پڑھ لیجئے پھر اس کے حکمات جو ہیں ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں باب نمبر ایک صدقہ فطر کا فرض حدیث نمبر 766 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرض کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر کی ایک ساں خجور سے یا ایک ساں جو غلام پر آزاد پر عورت پر چھوٹے پر اور بڑے پر اس حال میں کہ مسلمان ہوں اور حکم دیا اس کے نکالنے کا پہلے لوگوں سے نکلنے کا طرف نماز کے اسی طرح باب نمبر دو عید کے نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا بیان حدیث نمبر 767 حضرت ابحسائید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نکالنا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن ایک ساں طعام سے طعام کا مطلب کھانے کی چیزیں اور تھا ہمارا طعام کیا جوہ انگور پنیر اور کھجور کوئی ہاں ان تمام سے صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے باب نمبر تین غلام اور آزاد مرد پر صدقہ فطر واجب ہے حدیث نمبر 768 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا ایک ساں جوہ سے اور ایک ساں خجور سے چھوٹے پر اور بڑے پر آزاد پر اور غلام پر صدقہ فطر کے حوالے سے جو کچھ چیزیں جانی جانی ضروری ہیں ان کا علم ضروری ہے کہ صدقہ فطر کیوں دیا جائے کیا دیا جائے کب دیا جائے کس وقت دیا جائے اور کس کو دیا جائے اور کون دے گا کون کون دے گا سب سے پہلی بات کیوں دیا جائے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر کفارہ بن جاتا ہے ان کتہیوں کا جو مسلمان سے رمضان کے روزوں میں جن کا ارتکاب ہوا ظاہر ہے ہم بشر ہیں بشری تقاضوں کے مطابق کمیاں کتہیاں ہوں گی تو لہٰذا وہ کمیاں اور کتہیاں جو بشری تقاضوں کے مطابق یا ویسے ہوئیں رمضان کے مہینے میں روزوں کی حالت میں ان کمیاں کتہیوں کا کفارہ عید کی نماز سے پہلے پہلے یہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے صدقہ فطر ہے اور بنیادی طور پر صدقہ فطر کیوں دیا جائے دو چیزوں کے لئے ایک تو اس مسلمان کی تربیت کے لئے اور ایک معاشرے کی سہولت کے لئے صدقہ فطر کا دینا بنیادی طور پر تربیت کرتا ہے عید کی خوشیاں ہیں خوشیوں کا موقع ہے شادمانی ہے خود اچھا پہن رہے ہو کھا رہے ہو اوڑ رہے ہو ہس رہے ہو کھیل رہے ہو تو اپنی خوشیوں میں کیا کرو محروموں کا احساس کرو محروموں کی خبرگیری کرو دوسروں کو اپنی خوشی میں اپنے ساتھ شامل کرو یہ عیسار خیرخواہی خلوص اخلاص اور خبرگیری کی تربیت کرتا ہے یہ خوشیوں میں کہیں مست ہو کہ اللہ کو نہ بھول جانا اللہ کے بندوں کو نہ بھول جانا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عید گاہ سے واپس تشریف لارہے ہیں تو یتیم بچے کو اپنی خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل رکھ تو لہٰذا یہ تربیت کرتا ہے کہ اپنی خوشی کے موقعوں پر محروموں کو محتاجوں کو مفلسوں کو اپنی خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل رکھو یہ تربیت ہے اور دوسری بات ہے کہ یہ صدقہ فطر انشور کرتا ہے کہ اسلامی ریاست ہے ایک اسلامی محول ہے ایک اسلامی معاشرہ ہے ایک اسلامی مملکت ہے جہاں پہ اللہ کے دین کا نظام نافذ ہے وہاں پر خوشی کے دن میں سب خوش ہوں رمضان کی خوشیاں سمیٹنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنی پیٹ کی بھوک کی وجہ سے پریشان رہے دکھی رہے سب خوش ہوں سب شادمان ہوں سب کے پیٹ بھرے ہوں اور سب عید کی خوشیاں پاملی سیلیبریٹ کر رہے ہیں کوئی گھر بھوکا نہ ہو کوئی پیٹ جو ہے اس کے اندر آگ جل نہ رہی ہو لہٰذا ہر جولہ گھر کا جلانے کے لیے یہ انشور کیا جاتا ہے یہ تو ہوگیا اس کا مقصد کتنا دیا جائے گا آپ نے انساری احادیث پر پڑا ایک سا ایک سا عربوں کے ناپنے کا پیمانہ ہے اس کو آج ہمارے پیمانوں میں چینج کیا جائے تو تقریباً تین سیر تین پونے تین سیر بنتا ہے یا دھائی کلو بنتا ہے تو کتنا دیا جائے گا جی وزن ایک سا which is about پونے تین سیر تین یا پونے تین سیر اور تقریباً دھائی کلو یہ کب دیا جائے گا امام ابو حنیفہ کی رائے تو یہ ہے امام لیس اور امام ابو حنیفہ کی طورہ یہ ہے کہ عید کے دن تلوے آفتاب سے لے کر نماز کے پڑھنے سے پہلے یہ صدقہ دیا جائے گا امام ابو حنیفہ کے نظیق وقت بہت تھوڑا ہے لیکن امام شافعی امام شافعی کا قدیم قول بھی یہی ہے ایک امام شافعی کا اور امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا جدید قول یہ ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد آخری روزے کے افطار سے لے کے عید کی نماز کے وقت سے پہلے دیا جائے گا تو یہ اوقات ہیں امام کی رائے میں اختلاف ہیں بہرحال ایک بات جو ہے وہ قومن ہے کہ عید کی نماز سے پہلے دیا جائے گا کون کون دے گا ہر مسلمان پر فرض ہے چھوٹا بڑا ازاد غلام سب دے گا غلام کیسے دے گا ابو دعود کی حدیث کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ غلام خود کما کے دے گا اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مالک اس کو کمانے کی اجازت دے گا مالک اس کو اپنی ذاتی کمائی کی اجازت دے گا غلام اپنی کمائی میں سے دے گا عورت بھی دے گی شافعی اور امام مالک کے نزدیک تو یہ ہے کہ ایک خاتون خاتون کے لئے اس کا صدقہ فطر اس کا شہر دے گا لیکن ہنفی رائے یہ ہے کہ خاتون کا شہر ہو یا نہ ہو اس پر صدقہ فطر بہر کیف واجب ہے بچہ یا چھوٹی عمر کا لڑکا اس کا ولی دے گا اس کا ولی یا وہ شخص جس پر اس کا نان نفقہ واجب ہے وہ دے گا سعید بن مسیب اور حسن بسری کی رائے یہ ہے کہ صرف وہ بچے دیں گے جو روزہ رکھنے کے کابل ہیں لیکن امام احمد بن ہنبل کی رائے ہے کہ بچہ جب ایک سو چالیس دن سے بڑا ہوگا تو اس پر صدقہ فطر دینا مستحب ہوگا امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ صدقہ فطر صرف صاحب نصاب پر فرض ہے اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں تو اس پر فرض نہیں ہے لیکن یہ صرف امام ابو حنیفہ کی رائے ہے باقی آئیمہ کی رائے یہ نہیں ہے اگلی سوال کیا دیا جائے گا دینے میں کچھ بھی ہے ابھی آپ نے حدیث پڑھی کہ ہم اپنے توعام میں سے دیتے تھے تو یہ گندم گہوں اناج جو یا خوشک میں وجات کشمش کجور چھوارے بادام بغیرہ یہ سب دیا جا سکتے ہیں کتنا دیا جائے گا ایک سا ایک سا گندم یا گے ہوں ایک سا خجور ایک سا منقہ ایک سا خجور یہ نہیں ہوگا کہ ایک سا گندم کی قیمت کے برابر ایک خجور دی جائے نہیں یہ نہیں ہوگا کہ سٹینڈرڈ ایک سا گندم کو بنا لیا جائے اور ایک سا گندم کی جو قیمت ہے اس کے برابر چوہارے دے دی جائے جس سناج کا بھی دینا ہے جس خوشک میوے کا بھی دینا ہے اس کا ایک ساں دینا ضروری ہے اگر خجور کا دینا ہے تو بھی ایک ساں چھوارے کا بھی دینا ہے تو بھی ایک ساں کشمش کا بھی ایک ساں بادام کا بھی ایک ساں ہاں سب کا نہیں جس کا دینا ہے اس کا دیا جا سکتا ہے لیکن دیا ایک ساں ہی جائے گا اور کب دیا جائے گا عید کی نماز سے پہلے ہمیں حدیث کے حوالے سے واضح طور پر یہ پتہ جلتا ہے کہ وہ صدقہ جو عید کی نماز کے بعد دیا گیا وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا اور صدقہ فطر کی پرزیت کی ادائیگی کا ذریعہ نہیں بنے گا بعد میں وہ عام صدقہ ہوگا جیسے قربانی کا معاملہ ہے عید و زہا پہ کیا ہے اگر قربانی نماز عید سے پہلے کر دی گئی تو وہ قربانی صدقہ ہوگی لیکن فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی اسی طرح اگر صدقہ فطر نماز عید سے پہلے دیا گیا تو صدقہ فطر ہوگا اور اگر نماز عید کے بعد دیا گیا تو پھر عام صدقہ ہوگا اور یہی معاملہ اقیقے کا بھی ہے اقیقہ اگر ساتھویں دن کر لیا گیا تو پھر اقیقے کی سنت ہوگی اور یہ سنت موقعہ ہے لیکن اگر اس کے بعد کیا گیا تو پھر ایک صدقہ ہوگا سنت کی ادائیگی کا طریقہ وہ شخص اس سے محروم رہے گا لہذا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ سارے احقامات سیکھنے جاننے اور ان کی صحیح نویت اس معاشرے کو اس سے متعارف کروانے کی تعطاب فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کتاب الزکاة جو ہم نے سیکھی ہے اللہ اس کو ہمارے دلوں ہماری نگاہوں ہمارے خاتوں کی کشادگی کا ذریعہ بنا دے اور جو ہمارے پاس خداداد نعمتیں ہیں ان کو جنت کی قیمت کے لیے خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے والا خوش نصیب بنا دے وَبَّنَا لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا وَعْدَا اس خطاعتنا وحب لنا مِن لَدُنْكَ الرَّحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحْمَةِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَا وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ وَاللَّهِ لَهَا إِلَّا أَنْتَا نَسْتَخْبِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّنْ عِسَةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ أَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْآلَمِينَ آمین سُمَّ آمین